موسیقی بھائی حضرات رفت رفتہ ہم اپنے تمام شہرہ کرام کو آپ سے روبرو کرائیں گے اور یقیناً میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو کلام یہاں شہرہ کرام پیش کر رہے ہیں عام مشاعروں میں کم پڑھتے ہیں یہ آپ کی سماعتوں کا حسن ہے کہ انہیں بیدار کر رہا ہے اور یہ اچھے کلام پیش کر رہے ہیں آئیے ایک بہت ہی مہتبر نام اردو غدل کا جناب رام پرکاش بے خود ایک استاذ شاعر ایک محترم شاعر جسی نے زندگی کو جیا ہے زندگی کو بھرپور انداز میں غزل کے پیرائے میں پیش کیا ہے وہ شخصیت کا نام ہے رام پرکاش بے خود میں چاہتا ہوں کہ اس بہت ہی جیالے شاعر کا استقبال تعلیوں کی گوند میں کرے تاکہ وہ محتور شاعری آپ تک پہنچا سکیں جناب رام پرکاش بے خود مائک پر ڈاپٹر کلیم کیسر صاحب زہر سی بات ہے کہ آپ کے درمیان پہلی بار حاضر ہوا ہوں آپ مجھ سے واقف نہیں میں تو بہرحال آپ سے واقف ہو گیا کہ آپ اچھی شاعری کس انداز سے سنتے ہیں اور کئی سی دادو تحسین سے نوازتے ہیں رام پرکاش بے خود کہتے ہیں مجھے چار مصروں سے اپنا تعلق پیش کرتا ہوں پھر شاہدی آلی کہ اچھا برا ہوں جیسا ہوں انسان میں بھی ہوں اچھا برا ہوں جیسا ہوں انسان میں بھی ہوں بہت اچھا ہے اچھا برا ہوں جیسا ہوں انسان میں بھی ہوں فرش زمین پہ عرش کا مہمان میں بھی ہوں اچھا برا ہوں جیسا ہوں انسان میں بھی ہوں فرش زمین پہ عرش کا مہمان میں بھی ہوں اور وہدانیت پہ اس کی مجھے بھی یقین ہے وہدانیت پہ اس کی مجھے بھی یقین ہے اس نکتہ نظر سے مسلمان میں بھی ہوں بہت اچھا ہے زندہ بار زندہ بار جیسا ہوں انسان میں بھی ہوں فرش زمین پہ عرش کا مہمان میں بھی ہوں وہدانیت پہ اس کی مجھے بھی یقین ہے اس نکتہ نظر سے مسلمان میں بھی ہوں اس نکتہ نظر سے مسلمان میں بھی ہوں اور یہ چار مصرے میرا جی چاہتا ہے ارشاد یا علی ارشاد یا علی عرض کرتا ہوں کہ ہے کہاں یہ بات رام پرکاش بے خود کہہ رہا ہے اس بات کا خیال لکھئے گا کہ ہے کہاں اوقات دنیا کے کسی انسان میں ہے کہاں اوقات دنیا کے کسی انسان میں ہے کہاں اوقات دنیا کے کسی انسان میں ایک نکتہ کم زیادہ کر سکے قرآن میں شاہ کہنے واہ 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 زندہ بار زندہ بار واہ 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 ہر کہاں اوقات دنیا کے کسی انسان میں ایک نکتہ کم زیادہ کر سکے قرآن میں بہت اچھا ایک نکتہ کم زیادہ کر سکے قرآن میں اور پاؤں رکھنا دور ہے رشدی اگر مر بھی گیا لاش تک رکھنے نہ دیں گے اس کی ہندوستان میں واہ کہنے واہ 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 ہر کہاں اوقات دنیا کے کسی انسان میں ایک نکتہ کم زیادہ کر سکے قرآن میں بہت اچھا اور پاؤں رکھنا دور ہے رشدی اگر مر بھی گیا بہت اچھا لاش تک رکھنے نہ دیں گے اس کی ہندوستان میں لاش تک رکھنے نہ دیں گے اس کی ہندوستان میں آئیے یہاں سے چار مصرے پیش کرتا ہوں سماتھ فرمائے ہمارے سیس سروش بھائی نے افتدائی دور میں جو تقریر کی تھی اس میں اردو کے حوالے سے اپنی گفتگو آپ تک پہنچائی تھی میں چار مصرے پیش کرتا ہوں سماتھ فرمائے ارث کرتا ہوں کہ نہ جنگل سے نہ دنیا میں کسی ٹاپو سے آئے ہیں نہ جنگل سے نہ دنیا میں کسی ٹاپو سے آئے ہیں زمیں کی گود میں ہم عرش کے پہلو سے آئے ہیں ہمیں روزی تو ہندی اور انگریزی نے دی بے شک مگر آداب جینے کے ہمیں اردو سے آئے ہیں نہ جنگل سے نہ دنیا میں کسی ٹاپو سے آئے ہیں زمین کی گود میں ہم عرش کے پہلو سے آئے ہیں ہمیں روزی تو ہندی اور انگریزی نے دی بے شک مگر آداب جینے کے ہمیں اردو سے آئے ہیں مگر آداب جینے کے ہمیں اردو سے آئے ہیں ایک شیر اس کا سن لیجے کہ ہم اپنے قتل کا الزام آخر دیں تو کس کو دیں ہم اپنے قتل کا الزام آخر دیں تو کس کو دیں یہ خنجر تو ہمارے داہنے بازو سے آئے ہیں ہم اپنے قتل کا الزام آخر دیں تو کس کو دیں یہ خنجر تو ہمارے داہنے بازو سے آئے ہیں یہ خنجر تو ہمارے داہنے بازو سے آئے ہیں اور چار مصرے سلسلے کے اور پیش کروں گا سماعت فرمائیں اور اس پہ خاص توجہ آپ کی چاہتا ہوں یہ جیسا کہ ہمارے کلیم بھائی نے بھی کہا ہے سیئے سرو صاحب نے بھی کہا ہے بڑا محذب اور بڑا پڑھا لکھا مجمع ہے چونکہ یہ مصرے یہیں پڑھے جا سکتے ہیں میں چار مصرے پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں کہ ہم آئیں بائیں جانب سے تم آؤ دائیں جانب سے ہم آئیں بائیں جانب سے تم آؤ دائیں جانب سے چلو آپس میں ہندی اور اردو کی طرح مل جائیں چلو آپس میں ہندی اور اردو کی طرح مل جائیں کوئی طاقت ہمیں بے خود الگ کر ہی نہیں سکتی اگر ہم لوگ بھی سیمنٹ بالو کی طرح مل جائیں اگر ہم لوگ بھی سیمنٹ بالو کی طرح مل جائیں اگر ہم لوگ بھی سیمنٹ بالو کی طرح مل جائیں اور یہاں سے دیکھیں چار مصرے بدلتا ہوں شاہری کا رنگ کہ رات دن بیکار کی تجویز میں رات دن بیکار کی تجویز میں جو کہیں تھی ہی نہیں اس چیز میں رات دن بیکار کی تجویز میں جو کہیں تھی ہی نہیں اس چیز میں اُلجھے رہے میں تھا بیمارے محبت کوئی سمجھا ہی نہیں میں تھا بیمارے محبت کوئی سمجھا ہی نہیں میرے گھر والے دعا تاویز میں اُلجھے رہے رات دن بیکار کی تجویز میں اُلجھے رہے رات دن بیکار کی تجویز میں اُلجھے رہے جو کہیں تھی ہی نہیں اُس چیز میں اُلجھے رہے میں تھا بیمارے محبت کوئی سمجھا ہی نہیں میرے گھر والے دعا تاویز میں اُلجھے رہے میرے گھر والے دعا تاویز میں اُلجھے رہے ایک شہر اور اس کا سن لیجے کہ پار کرلی خاص طور سے پار کر لیں میں نے اپنے جسم کی بھی سرہ دیں کہ پار کر لیں میں نے اپنے جسم کی بھی سرہ دیں اور تمہارے پاؤں بس دہلیز میں الجھے رہے پار کر لیں میں نے اپنے جسم کی بھی سرہ دیں اور تمہارے پاؤں بس دہلیز میں الجھے رہے بس تمہارے پاؤں بس دہلیز میں الجھے رہے اور چار مثلیں یہاں سے یہ دیکھیں کہ تم اپنی قبر کو جاگیر مت سمجھ لینا تم اپنی قبر کو جاگیر مت سمجھ لینا وہاں بھی گھر کی طرح حصے دار اور بھی ہیں تم اپنی قبر کو جاگیر مت سمجھ لینا وہاں بھی گھر کی طرح حصے دار اور بھی ہیں بس ایک تمہارا ہی قبضہ نہیں ہے بے خود تمہاری قبر میں ستر ہزار اور بھی ہیں بس ایک تمہارا ہی قبضہ نہیں ہے بے خود تمہاری قبر میں ستر ہزار اور بھی ہیں اور یہاں سے چار مصرے آپ کی نظر کرتا ہوں عرض کیا ہے کہ کسی میں دور دھرم کی کسی میں مذہب کی کسی میں دور دھرم کی کسی میں مذہب کی یہ چرخیاں تو صدن میں گھمائی جاتی ہیں یہ چرخیاں تو صدن میں گھمائی جاتی ہیں رہے زمین پہ تو سب سے مل کے رہتی ہیں پتنگیں لڑتی نہیں ہیں لڑائی جاتی ہیں رہے زمین پر تو سب سے مل کے رہتی ہیں پتنگیں لڑتی نہیں ہیں لڑائی جاتی ہیں پتنگیں لڑتی نہیں ہیں لڑائی جاتی ہیں اور یہ چار مسرے یہ بھی دیکھ لیں ارج کیا ہے کہ پتنگیں لڑتی نہیں ہیں لڑائی جاتی ہیں ان آج اپنی چھتوں پر جو سکھانا چھوڑ دیتے ہیں آن آج اپنی چھتوں پر جو سکھانا چھوڑ دیتے ہیں پرندے ان کے گھر میں آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں پرندے ان کے گھر میں آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں اور زمین زرخیز ہو جاتی ہے بنجر ایک دن بے خود کسان اس میں اگر فصلیں اگانا چھوڑ دیتے ہیں کسان اس میں اگر فصلیں اگانا چھوڑ دیتے ہیں اور چار مصرے یہاں سے یہ دیکھیں خاص طور سے جو میری پہچان ایک طرح سے کہ عرض کیا ہے کہ سواری دو قدم کے واسطے دھونڈا نہیں کرتے سواری دو قدم کے واسطے دھونڈا نہیں کرتے وہ ذرا سی دور جانے کے لیے پرکشا نہیں کرتے ذرا سی دور جانے کے لیے پرکشا نہیں کرتے عبادت جو بھی کرتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں نمازیں پڑھنے والے عمر بھر یوگا نہیں کرتے نہیں نہیں وہ جا نہیں رہتے وہ پوچھنے آیا تھے کہ اور کیا پڑھنا ہے ڈاک صاحب جیسا بتائیں گے سواری دو قدم کے واسطے دھونڈا نہیں کرتے سواری دو قدم کے واسطے دھونڈا نہیں کرتے ذرا سی دور جانے کے لیے پرکشا نہیں کرتے عبادت جو بھی کرتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں نمازیں پڑھنے والے عمر بھر یوگا نہیں کرتے نمازیں پڑھنے والے عمر بھر یوگا نہیں کرتے اور چار مصرے یہاں سے سلسلے کے اور دیکھ لیں آج کرتا ہوں یقین، ایمان، سچائی، محبت، صبر، خودداری یقین، ایمان، سچائی، محبت، صبر، خودداری یہ ایسے رنگ ہیں جو عمر بھر پھیکے نہیں پڑھتے یقین، ایمان، سچائی، محبت، صبر، خودداری یہ ایسے رنگ ہیں جو عمر بھر پھیکے نہیں پڑھتے بدن ان کے ہی سڑتے ہیں جو بے ایمان ہوتے ہیں کسی مومن کی مٹی میں کبھی کیڑے نہیں پڑھتے یقین، ایمان، سچائی، محبت، صبر، خودداری یہ ایسے رنگ ہیں جو عمر بھر پھیکے نہیں پڑھتے یہ ایسے رنگ ہیں جو عمر بھر پھیکے نہیں پڑھتے بدن ان کے ہی سڑتے ہیں جو بے ایمان ہوتے ہیں کسی مومن کی مٹی میں کبھی کیڑے نہیں پڑھتے کسی مومن کی مٹی میں کبھی کیڑے نہیں پڑھتے رنگ صاحب نے کہا تھا اس کے دو تین شیئر سماعت فرمالیں حضرت کرتا ہوں کہ آنسوں کے سامنے مسکان کی اوقات کیا آنسوں کے سامنے مسکان کی اوقات کیا مسئلہ جب دل کا ہو تو جان کی اوقات کیا آنسوں کے سامنے مسکان کی اوقات کیا مسئلہ جب دل کا ہو تو جان کی اوقات کیا اور شیئر دیکھیں کہ ایک انگلی کے اشارے سے پلٹ آتا ہے شمس ایک انگلی کے اشارے سے پلٹ آتا ہے شمس موجزوں کے سامنے وگیان کی اوقات کیا ایک انگلی کے اشارے سے پلٹ آتا ہے شمس موجزوں کے سامنے وگیان کی اوقات کیا اور ہم فقیرِ عشق ہیں بے خود ہمارے سامنے ہم فقیرِ عشق ہیں بے خود ہمارے سامنے سلطنت کیا چیز ہے سلطان کی اوقات کیا سلطنت کیا چیز ہے سلطان کی اوقات کیا چار مصرے بالکل آخری آپ کی نظر کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں کہ شاخِ گل بے خود کبھی شمشیر بن سکتی نہیں شاخِ گل بے خود کبھی شمشیر بن سکتی نہیں تیرگی چاہے بھی تو تنویر بن سکتی نہیں شاخِ گل بے خود کبھی شمشیر بن سکتی نہیں تیرگی چاہے بھی تو تنویر بن سکتی نہیں کیا بنائے گا بھلا تصویرِ پیغمبر کوئی نور ہیں وہ نور کی تصویر بن سکتی نہیں واہ 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 جنابِ رامبرکاش بے خود عقیدت و عقان سے بری ہوئی شاعری بڑی محبتوں کا ثبوت پیش کیا اور آپ نے اسی محبت سے سنا بھی